بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت جو آپ لوگ کلپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے آئیلنڈ کا میری فرنڈ رہتی ہے آئیلنڈ میں تو اس سے میں نے یہ ویڈیوز لیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ کتنی اچھی ڈیکوریشن انہوں نے مال میں کی ہوئی تھی آئیلنڈ کی شاپنگ مال میں تو میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنے ویڈیو میں ایڈ کرتی ہوں تو یہاں پر یہاں کی ویڈیو دیکھیں مجھے تو بہت ہی اچھا لگا تھا آئیلنڈ آپ کو بھی اچھا لگے گا تو تھینکیو فیضہ مجھے کلپ سین کرنے کے لیے جیسے یہ کرسمس کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے رونک بہت زیادہ لگ جاتی ہے مال جو ہیں وہ سچ جاتے ہیں ابھی جو آپ کلپ دیکھنے ہیں وہ ہے ڈیبنم گان میں ڈیبنم میں آئی تھی مجھے کچھ چیزیں لینی تھی میک اپ کی تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر آکے چھوٹا سا کلپ بھی بنا لیتی ہوں ڈیبنم نے ابھی پورے طریقے سے کرسمس کی جو ڈیکوریشن وہ نہیں کی ہے آلدھو ان کی بھی ڈیکوریشن سٹارٹ ہو چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بھی بیلونز اور یہ فلاورز وہ لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں لیکن جیسے کرسمس مزید پاس آتا جائے گا ان کی ڈیکوریشن بھی دیکھنے والی ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تو انشاءاللہ جب کرسمس کا مند جا ہے وہ بلکل پاس آ جائے گئے ہیں کرسمس کے مند میں میں وزٹ کروں گی تو میں آپ کو ضرور یہاں کی ساری چیزیں چاہے ہوں دیکھاؤں گی اس وقت انہوں نے کافی زیادہ آفورز جاہے ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں پرفیومز کے اوپر اور وہ کافی اچھے اچھے ریٹ پہ تھی ہیں کیونکہ کافی ایکسپینسیف پرفیومز ہیں تو انہوں نے اس کی ہاف پائز کیوئی تھی تو جس کو بھی اگر کوئی گیٹھ لینا ہوئے اور وہ یوکے میں رہتا ہو تو وہ ڈیبنم جا کے اس کو پرچیز کر سکتا ہے میرا آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں کا ڈیبنم اتنا بڑا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ چیزوں کی جو ہے وہ ورائٹی ہوتی ہے جو انسان ایک دفعہ وہاں پہ جاتا تھا اس کا دل کرتا کہ بس وہ کچھ نہ کچھ لے کی ہی یہاں سے جائے تو بینگا لیڈی آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہمارا میک اپ اور پرفیومز کے کاؤنٹر پہ جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے تو میں بھی بس اس لیے اپنی شاپنگ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ اور کیا کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ڈسپلی کی ہوئی ہیں تو اچھا سٹاف تھا لیکن فی الحال ڈبنم میں اتنا راش مجھے نہیں لگا تو اس لیے میں نے آرام سے جو ہے اس ویڈیو کو بنا لیا تھا میرا مقصد جو تھا سٹی سنٹر میں جانے کا ایک تو یہ تھا کہ مجھے اپنے لیے کچھ کلوز ہریدنے تھے اور دوسرا مجھے کچھ کاؤسمیٹکس کی چیزیں ہریدنی تھی تو اس لیے میں سٹی سنٹر گئی تھی تو سٹی سنٹر میں اب جب بھی بھی جاتے ہیں تو میں ایک شاپ کو وزٹ نہیں کرتی میں وہاں پہ جتنی بھی لینڈ میں جتنی بھی شاپس ہوتی ہیں جتنے بھی مالز ہوتے ہیں میں ان کو وزٹ کر کے آتی ہوں یہاں سے فری ہو کے میں چلے گی تھی کیا ایف سی کیونکہ یہ حلال کی ایف سی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی لمبی کیوں تھی کہ مجھے صرف یہاں پہ ویٹ کرتے کرتی یہ گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا اور میری ابھی تک باری نہیں آئی تھی اور میں سٹیل جو تھی وہ ویٹ ہی کر رہی تھی جو مجھے بہت ہی زیادہ مشکل لگا بچے کے ساتھ آپ کا کیوں میں کر رہے ہو کہ ویٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی اور حلال شاپ نہیں تھی تو مجھے ویٹ ہی کرنا پڑا تھا اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہیں کباب جو میں نے اگلے دن گھر پہ آکے بنایا تھے ساتھ میں میں نے بنایا تھا ایملی کی چٹنی تو میں نے اس کی ایک پچھر جو تھی وہ لے لی تھی جو میں اس وقت آپ کے ساتھ سکرین پر شیئر کر رہی ہوں تو یہ تھا میرے آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگیا تو پلیز میرے چانل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا میں آپ سے پھر سے ملوں گی کسی اور نئے ولوگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اپنا بہت دیر سارا رہا کی کن بای